بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی گریڈ نائن ہوگز ہو کہ اللہ فیو ویل بی فائن گریڈ نائن آپ کا کوششن نبر 24 ہے جو نیکسٹ پیج پہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے جو بچے کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ لانگ ہے جی بلکل بہت زیادہ لانگ ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے انہیں ڈیوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جیسے کہ یہاں پہ فلٹریشن ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اس کی ڈیفینیشنز ہیں تو بچے کوششنز واقعی بہت یہ لانگ ہیں ساری لانگ ہیں آل موسٹ کچھ جو ہیں اور آپ نے اسے پھر ایسے کر لینا ہے نا کہ آپ کا یہ کمپلیٹ تو پیپر میں نہیں نا آ سکتا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ہاف ہاف کر کے کر لیا ہے جیسے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈیفینیشن آ سکتی ہے اگر آپ نے یہ سارا کیا آپ ایسا کریں آپ اپنے مائن سے یہ نکال دیں کہ آپ کوششن نمبر 24 ہی کر رہے ہیں اگر کوششن نمبر 24 آ جاتا ہے پیپر میں آپ نے اس میں جیسے آپ نے ہیڈنگز بنا کے لکھی ہیں ٹھیک ہے فیلٹریشن آپ نے جسٹس کی تھوڑی ساری ڈیفینیشن لکھ دینی ہے اور ایک اگزیمپل آپ نے پوٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے بھی ویسے کیا ہے تو یہ بچے پیپر میں سارا سوال تو نہیں آئے گا ہوپ سو ہوپ سو کے نہیں آئے آپ ایسی پریشان ہیں کہ 24 بہت لانگ کوششن ہے تو بچے آپ نے دیکھیں جب اگزیم میں میں پہلے بھی میں ڈیفائن کیا میں نے ادھر گروپ میں آپ کو بتایا کہ اگزیم میں اتنے لانگ کوششن آتے نہیں ہیں لیکن ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈیفینیشن وہ دے سکتے ہیں کوششن ہاں آپ دے سکتے ہیں ٹین مارکس کا ہوتا ہے نا کوششن تو آپ اسے اس حساب سے کریں گے آپ ٹین مارکس مطلب آپ کے مارکس ٹین کے حساب سے آپ کریں گے کہ ہمیں ٹین مارکس ملنے تو اس حساب سے ہم نے کتنا کرنا ہے تو سارا تو نہیں آئے گا نا کو سارا کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ آپ اس لئے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن آسکتی ہے شارٹ کوششن میں آسکتی ہے اس وجہ سے یہ کرنا لازمی ہے تھوڑا تو آج فائنلی ہتم ہو گیا یہ اس لئے تین دن میں ہم نے یہ کوششن کمپلیٹ کیا ہے تو آپ نے یہ آج کمپلیٹ کر لینا ہے اور اسے اپنی نوٹ بک پر یاد کر کے لکھ لینا ہے ہم نے یہاں کمپلیٹ کیا ہے